اسلام علیکم گائز آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریلینٹ تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ فوٹو شاپ پر ایڈیٹنگ کس طرح سے بیگنر لیبل پر شروع کر سکتے ہیں تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس اس طرح کا کچھ انٹر فیس سامنے آئے گا جیسے ہی آپ فوٹو شاپ کو اوپن کریں گے تو یہاں پہ میرے پاس جو انٹر فیس آ رہا ہے اس طرح کا آئے گا بلکل آپ سامنے اس طرح کا ہی انٹر فیس شو ہوگا اگر آپ کے پاس فوٹو شاپ جو ہے انسٹال نہیں ہو رہا یا پھر کوئی ایرر آ رہا ہے تو آپ بے شک کوئی یوٹیوب سے ویڈیو دیکھر یا پھر ایرر لکھر ڈائریکٹ پر سیچ کر لیں اور اس کے بعد آپ کو اس کا سلوشن لی جائے گا تو ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کو فوٹو شاپ اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو منیموم ایٹ جی بی ریم ریکوائر ہے منیموم ایٹ جی بی ریم جو ہے آپ کو ریکوائر ہے وہ لازمی ہے ایٹ جی بی ڈائم اور اس کے بعد ہمیں اور کمپیوٹر کی چینجنز کروانے چاہیے مظلو کہ ہمارے پاس ہارڈ بھی کافی اچھی ہوں تو یہ ایس ایٹ بھی لگوالے موجود لیتر ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس گرافک کارڈ تو لازمی ہنا چاہیے فیلحال میرے پاس نہیں ہے میرا جو اوڈ والا تھا وہ خراب ہو چکا ہے تو میں ویسے ہی اس طرح رہا ہوں تجامت پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں اپشن آرہا ہے یہاں پہ آپ کو کچھ یہ فائل 3D view ویڈو ہیل فائل ایڈیو یہ اپشن آرہا ہے انہوں پہ میں آپ کو نیٹ والی لیکچر ہوں گے انشاءاللہ وہاں پہ بتاؤں گا تو آپ یہاں پہ کرتے ہیں کرنے کے بعد دوستو یہ ہمارے پاس آ چکا ہے یہ والا انٹرفیس یہ والا انٹرفیس ہمارے پاس آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ انٹائیڈل وال لکھا ہوا ہے آپ اس کا کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں جیسے میں جہاں پہ لکھتا ہوں اس کے بعد آپ یہاں پہ ہائٹ اور ویٹھ دے سکتے ہیں جیسے میں نے یہ یوٹیوب کے لئے ہائٹ اور ویٹھ دے رکھا اور یہاں پہ آپ کو ریزولیشن دے رہا ہے کتنی رکھنے ہیں تو آپ کو یہاں پہ ریزولیشن ہے تری ہنڈرڈ پیکزل پر انچ مطلب کے ایک انچ میں تین سو پیکزل ہونے چاہیے اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس کلر موڈ آگے جیسے بیٹ میپ کرائی سکیل آر جی بی سی ایم ڈی وائی اور یہ جو آر جی بی یہ ہمارے پاس تھری کلر دوتے ہیں اور سی ایم ڈی وائی کے یہ ہمارے پاس فور کلر ہوتے ہیں جو کہ ہوں اس کے بعد لیپ سکیل رہے ہیں ہم زیادہ تر اب تو یہ آر جی بی کر رہے ہیں کیونکہ یہ کافی اچھا ہوں اس کے بعد بیٹ ہمارے پاس آگے تھرٹی ٹو بیٹ ایٹ بیٹ میں یہاں پہ ایٹ بیٹ ہی چوز کر رہا ہوں کسٹم پہ جا کے اور یہاں پہ آپ نے کلیئر کر رہا ہے کلیئر کرنے کے بعد دوستو ہمارے پاس یہ ہمارے پاس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آ جکے ہے اور یہاں پہ میں ایک آپ کو شورٹ کٹ کے لئے بتا ہی دیتا ہوں اگر آپ ایف کلک کرتے ہیں تو آپ کا جو انٹرفیس ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہو جائے گا مطلب کہ سکرین فل سکرین ہو جائے گی اور اسے اگر آپ فل اگر آپ جو پروجیکٹ بازگات بناتے اس کو فل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ایک بار اور ایف کلک کرتے ہیں تو آپ پاس یہ فل سکرین آ جائے گا آپ کے پاس اور یہاں سے آپ اسے زوم این زوم آؤٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ کر رہا ہوں یہ آپ زوم این زوم موڈ کر سکتے ہیں آپ نے کنٹرول مائنس بٹن دبا ہے اور کنٹرول پلس سے ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بڑا ہو رہا اور یہاں پہ آپ سکرول کر کے بھی اسے بڑا یہ چھوٹا کہا جائے میں دوبارہ ایف ٹائپ کرتا ہوں تو یہ ریجنل حالت میں آتی کہ اس کے بعد ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے سیلیکشن ٹول موو ٹول ہے موو ٹول کے بعد ہمارے پاس یہ ہے بریکٹینگل اور مارکی ٹول اور اس کے بعد ہمارے پاس چیزوں کو موڈ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے یہ ہمارے پاس میں نے یہاں پہ کلک کیا ہے جیسے کہ ہمارے پاس یہاں پہ لگا ہوا بیک گرانڈ لیئر پر ہمارے پاس آٹو جنریٹر ہو کر آئی ہے بیک گرانڈ لیئر کی اور یہاں پہ میں یہ دیکھوں اس کو موڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو یہاں پہ آرہا ہے بیک گرانڈ لیئر ہے یہ بیک گرانڈ لیئر ہے اگر ہم اسے نارمل لیئر پر کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس جوز میں آئے گی جیسے میں نے نارمل پر کلک کیا تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں اسے اب موڈ کر سکتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ہمارے پاس وائٹ کلر ہے وائٹ کلر اگر میں ڈلیٹ کے اپشن سے کرتا ہوں تو یہ ڈلیٹ نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ ایک لیئر ہی ہے اگر ہم یہاں پہ کنٹرول زی میں کر رہا ہوں بیک گرانڈ لیئر پر دوبارہ ہم آ چکے ہیں دوبارہ آنے کے بعد دوستو میں یہاں سے آپ کریئٹ نیو فائل کر سکتے ہیں مدرک لیئر ہمارے پاس جو ہوتی ہے بلینک لیئر یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس بلینک لیئر آگ چکی ہے تو میں یہاں پہ سمپلی ٹائپ کرتا ہوں یہاں پہ کلر اس میں میں کوئی بھی کلر کرنا جاؤں گا جیسے میرے پاس یہاں پہ وائٹ ہے اور یہاں پہ میں کرنا جاتا ہوں فرس کیا میں یہاں سے یہی ٹھول لیتا ہوں یہ آپ کو سمجھانے کے لیئے ایک دفعہ اور یہاں میں اس میں یہ والا کلر کر رہا ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ کلر آ جکا ہے اس میں پھل اور یہاں پہ موڈ ٹول میں نے لے دیا ہے اور اس کی شارٹ کٹ کی ہمارے پاس یہاں پہ لیکھو یہ بی اور میں نے جیسے ہی بی پیس کیا تو ہمارے پاس یہ شارٹ کی آ جکی ہے تو اس سے میں یہ دیکھیں چیزوں کو موڈ کر سکتا ہوں مطلب کہ جو بھی لیئر پر بنا ہوا ہے جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو موڈ ہوتا ہوا نظر آئے گا تو اس طریقے سے آپ اسے موڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے آرٹ بورڈ ٹول آرٹ بورڈ ٹول دوستو یہ ہمارے پاس آرٹ بورڈ بنے ہوئے آ جاتے ہیں جتنے بھی آپ بنائے تھے میں یہاں پہ ابھی تو نہیں انشاءاللہ نیکس پلاس مجھتا ہوں گا یہ فائل نیو کریئٹ پہ آپ جائیں گے تو آپ کے پاس جہاں پہ آرٹ بورڈ کا چیک آؤٹ دیا ہوا ہے اگر یہاں پہ آرٹ بورڈ کا چیک آؤٹ لگاتے ہیں تو آپ کے پاس آرٹ بورڈ آ جائیں گے جس سے آپ آرٹ بورڈ کو موڈ کر سکتے ہیں تو ہم اس لئے یہاں پہ اسے کلوز ہی روٹ ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ جب آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس کچھ یہاں بار پہ لگے ہوئے آپ کو نظر آرہے ہوگے یہاں پہ ہمارے پاس یہ ٹول دیا ہوا ہے اس کے بعد آٹو سیلیکٹ دیا ہوا ہے آٹو سیلیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر اس لیئر پہ رہے ہیں تو موڈ ٹول اگر جیسے میں یہ موڈ ٹول استعمال کر رہا ہوں ایک اور اس کی میں پاپی لے دیتا ہوں اور اس کو میں پھوڑا سے یہاں پہ کرتا ہوں اور اس کا میں کلر کرتا ہوں اس پر کلر کرتا ہوں میں وائیڈ ڈیٹ کرنے کا ہے جیسے میں سویچز میں دیا یہاں پہ یہ کلر کر دیا اور یہاں پہ میں آر کے فورگران کلر یہ کر دیتا ہوں کنٹرول ڈیپ اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہمارے پاس آٹو سیلیکٹ یہ کس لیے ہے اگر ہم یہاں پینک پہ میں ابھی کھڑا ہوں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں پینک پہ اور میں یہاں پینک پہ موڈ کر سکتا ہوں اس پہ نہیں کر سکتا یہ دیکھیں دوستو یہ ہمارے پاس جو بلو کلر کا ہے لائٹ بلو یہ موڈ میں ہی ہو رہا ہے ہمارے پاس جو سیلیکٹی لیئر ہے وہ ہی صرف موڈ ہو رہی ہے اس کا یہ بڑا یہ ہمیں تپ جگہ پہ بھی کام آتا ہے تو ہم اسے یوز کرتے ہیں تو اس کا بھی پرٹل ہے اس میں اور اس کے بعد اس کو آپ نے زیادہ تر آٹو سیلیکٹ پہ رکھے تاکہ آپ جس کو بھی موڈ بنا چاہیں یہ موڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے شوٹ ٹرانس فارم کنٹرول اور اگر آپ یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ جس پر اگر آپ کلک کرتے ہیں جیسے میں جہاں پہ یہاں پہ آگیا تو آپ کو ٹرانس فارم آپ اس کا شوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں اسی وقت ہی میں تو ریکمینڈ کروں گا کہ اسے آپ نہ ہی چاہتے لگائیں یہاں پہ اسے آف رکھیں اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس یہ ٹول آلائن سیلیکشن یہ آپ کے پاس ابھی آف ہوئے آرہے ہیں تو ان کی نیکس پلاس میں آپ کو پتام کرتے ہیں ان کا پرپس کیا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ ٹول ہو گیا اس کے بعد آرڈ بورڈ کا انشاءاللہ ہم جب آرڈ بورڈ کریں گے تو تو بھی استعمال کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ آ جکا ہے ریکٹینگلر ٹول ریکٹینگلر ٹول کا آپ یہاں پہ ایلپس مارٹی ٹول ہے اس کے بعد سنگل روڈ ٹول ہے سنگل کارم مارٹی ٹول ہے جیسے میں یہ ریکٹینگلر ٹول لے رہا ہوں اور ان دونوں پرو کو میں کر رہا ہوں اگر آپ ڈلیٹ سے نہیں کرنا چاہے تو آپ سنپل یہاں پہ لیپٹ کلک کر کے اس جگہ پہ آپ ڈلیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں یہ ڈلیٹ اگر میں دوبارہ نیو لیٹ بناتا ہوں نیو لیٹ کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ میں نے یہ ریکٹینگلر ٹول لیا اور ریکٹینگلر ٹول سے آپ کوئی بھی چیز سیلیکٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ سیلیکشن آجکیا ہمارے پاس یہ بار یہ بار یہ بار نہیں باکنے تو اگر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں یہ سیلیکشن بنا رہا ہوں کسی بھی دوسرے باری سیلیکشن بناتا ہوں پہ سے پہلے والی رن apostles بناتا نہیں ہے کیا ڈلیٹ loose جس کو اگر آپ کے پ تھا پھر رکھنا ہے تو آپ یہاں گے تو چیک یہاں پر آپ کچھ vào باؤکسن ایرے ہیں میرا پاس یہ ہمارے پاس الاستمال ہوتا ہے magical پہلی باری جو بناتے ہیں اور نیف جو بناتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ پہلی باری موو ہو جائے تو آپ اس کا استعمال کرتے ہیں اگر آپ ایڈ کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں تو میں یہاں پہ ایڈ والے اوپشن پہ آ چکا ہوں اور یہاں پہ میں اسے ایڈ کر دیتا ہوں جیسے کہ دیکھیں آپ ایڈ کر جانا ہے میں نے یہاں پہ بھی کوئی چیز کٹا تھا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایڈ ہو چکی اور اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس یہ سبٹیکٹ ہے اور اگر آپ یہاں پہ جتی جتنی سیلیکشن جو ہے ہم ریموو کرنا جاتے ہیں یہ اتنی اتنی سیلیکشن ریموو کر دے گا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے اوور لیپ اوور لیپ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو یہاں پیشی سے ہمارے پاس سیلیکٹیو آئے گا یہ والا حصہ جو ہمارے پاس آیا یہی بچہ ہے میں دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں اوور لیپ میں جسٹ ہمارا یہ والا حصہ یہاں سے لے کر یہاں کا حصہ جو ہمارے پاس ہے یہی بچتا ہے صرف یہ اوور لیپ کا کام ہے اس کے بعد آپ کے پاس فیدر دیا ہوا ہے فیدر کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے پاس آپ کے پاس نارمل ہے نارمل ہے فکس ریشو ہے فکس سائل نارمل کا ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو بڑا یا چھوٹا جیسے بھی ارجسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسے ارجسٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ہی لیا کیا اور یہاں پہ میں فیدر اس کا دے رہا ہوں اگر یہ آپ کو اسی طرح ہی سمجھا گے اور اب میں بنا رہا ہوں یہ والا ریکٹینگلر ٹول اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کے اس کی جو کارنرز ہیں وہ بینڈ ہو چکے ہیں کرو ہو چکے ہیں اور اس میں میں کوئی بھی کر دیتا ہوں جیسے میں یہاں پہ گیا اور سمپلی یہاں پہ یہ کارنر اگر آپ کرنا جاتے ہیں تو آپ سمپلی یہاں پہ آئیں گے یہاں پہ آنے کے بعد آپ سوئی سوئی چلیں اس کی میں آپ کو شورکر کی ہی بتا دیتا ہوں وہ یہ ہے کنٹرول اگر یہاں پر آپ برش کرتے ہیں تو دیکھ لیں آپ کے پاس برش کے ذریعے بھی بازیتے ہیں جیسے میں یہاں پہ برش لے رہا ہوں یہ بھلا اور اس کا سائز بڑھا کر رہا ہوں اور پیسٹی میں اس کو بڑھا رہا ہوں اور بلو بھی بڑھا رہا ہوں اور یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کو سنگی نہیں آگا اور یہاں پہ میں فرض کیا میں یہاں پہ پینک کلر کرنا چاہتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس فیدر جو ہے وہ یہ آیا ہے باہر باہر کلر تھوڑا تھوڑا آ چکا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کارنرز پہ جو ہمارا کلر ہے وہ آوٹر اور وہ ہوا ہے یہاں یہ بارڈر لائن سے تو اس سے آپ یہ جو فیدر استعمال کے یہ کافی جاگہ پہ یوز پھل رہتا ہے اور کافی جاگہ پہ نہیں رہتا جیسا کہ میں یہاں پہ اب فیدر اس کا کروں گا زیرو یہاں پہ میں فیدر اس کا کر رہا ہوں زیرو اور یہاں پہ میں کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ کلر کر رہا ہوں آپ نے سیمپل آل اور بیک سپیس دبانی اور آپ کے پاس اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیدر میں ہمارے پاس کوئی بھی کلر بائی نہیں ہے یہ بارڈر لائن کو جیسے ہمارے پاس بارڈر لائن ہوتی ہے اس کو حیل آتا ہے یا کام کرتا ہے اس کو کنٹرہ سکرانی کو کام کرتا ہے یا بعض بات ہم کوئی بھی چیز کو فیدر اگر دینا چاہتے ہیں مطلب ہم چاہتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس یہ بارڈر لائن ہا ہم چاہتے ہیں کہ یہ آہستہ آہستہ کم ہو اور یہ جیسے ہمارے پاس یہ لائن آ رہی ہے یہ لائن بنتی ہوئی نہ نظر آئے تو ہم یہ فیدر کا یوز کرتے ہیں جیسے آپ بھی فردر بیش چکے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ لفٹ ٹول مارٹی ٹول یہ بھی ہمارے پاس یہی کام کرتا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نارمل کا نارمل ہمارے پاس جو بھی آپ جس طریقے کی شکل چاہیں وہ بنا سکتے ہیں جیسے میں یہ بنانا جاتا ہوں یہ بنانا جاتا ہوں ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے نارمل نارمل ہم فکس ریشو فکس ریشو میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ویٹھ کتنی رکھنا چاہتے ہیں ٹو بائ ٹو اور ہائٹ ٹو کی اور یہ فکس ہمارے پاس ایک سرکل آ رہا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ فکس آپ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں فکس سرکل آ رہا ہے فکس سرکل اگر ہم یہاں پہ آئیں فکس سائز پہ تو یہ ہمارے پاس یہ دیکھیں فکس سائز آ چکا ہے یہ ایک ہی سائز آ آئے گا ہمارے پاس یہ دیکھیں اگر یہاں پہ میں اس وئے کر دیتا ہوں سائیمٹی ایٹ اور یہاں پہ بھی سائیمٹی ایٹ اور یہ ہمارے پاس اب یہ آپ جیسے کلک کریں گے یہ دیکھیں کلک کے بھی بکھا ہوا رہا ہے سائیمٹی ایٹ یہ سائیمٹی ایٹ ہمارے پاس ہائٹ آر بیٹ کے ساتھ آئی ہے اسی طرح آپ اس میں بھی ایسے ہی کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارے پاس صرف ایک سکیری ہی آ رہا ہے اس کے بعد میں جہاں پہ فکس سائز یہ ہے سکٹی بائی سکٹی یہاں پہ یہ دیکھیں میں جہاں پہ کلک کرتا ہوں میں پاس سکٹی پیکسل پر انچ سکٹی پیکسل پر انچ آر لینے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں اور اس کے بعد ہمارا ہے لاسو ٹول پولیگون لاسو ٹول مینگنیٹک لاسو ٹول یہ کس لئے استعمال ہوتا ہے تو یہ کافی ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے جیسے میں یہاں سے کئی پیچرز لے آ رہا ہوں تو اس کیا میں یہاں پہ لے رہا ہوں بیگرانڈ لیئر بیگرانڈ لیئر کا شارٹر جو ہے جو ہے کنٹرول زیٹ جیسے میں کنٹرول زیٹ کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس کافی کر دیتا ہے بیگرانڈ لیئر کی جو اور اس کے بعد میں یہاں پہ گیا کوئی بھی چیز سیلیکٹ کرتے ہیں جیسے میرے پاس یہ لیف لے رہا ہوں اور یہاں پہ میں نے کر دیا اسے تیز اور یہ ہمارا لیف آ چکا ہے یہاں پہ میں اسے سیٹ کر رہا ہوں اور یہاں پہ میں نے ہیلٹر کیا ہے اور جیسے میں بیگرانڈ مو کہتا ہوں تو آپ کو یہ پیچرز کا جو بیگرانڈ ہے یہ نظر آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس پولیگران گلاسو ٹول میں نے دیا گلاسو ٹول جو ہے یہ ہمارے پاس سیلیکشن پر استعمال ہوتا ہے جیسے میں یہاں سے کوئی راف سی سیلیکشن بنا رہا ہوں جیسے جیسے میں نے اسے ہولڈ کیا رکھا تھا تو یہ سیلیکشن بنا رہا تھا اور جب میں نے اسے ہولڈ آؤٹ کیا تو یہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہاں سیلیکشن بن گیا اور یہاں سے میں کنٹرول زی کروں گا یا اگر آپ ڈلیٹ کر دیتے ہیں تو آپ کے پاس یہ ڈلیٹ نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے پاس جو لیئر ہے وہ یہ سمارٹ آبجیکٹ ہے سمارٹ آبجیکٹ اس کا انشاءاللہ میں نیکٹ لیکچر دوں گا آپ کو سمارٹ آبجیکٹ کس لیے استعمال ہوتا ہے تو یہاں پہ اگر ہم میں کنٹرول زی کر دیتا ہوں تو کنٹرول زی سے کیا ہوئے کنٹرول زی نہیں میں نے دبایا کنٹرول زی میں ہمارے پاس یہ ہوئے کہ جو ہم نے سیلیکٹ کی تھی اس لسو ٹول سے وہ ہمارے پاس سیلیکٹیڈ ایریا آ چکا ہے سیلیکٹیڈ ایریا ہمارے پاس یہاں پہ آ چکا ہے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسے میں لیف کر رہا ہوں اور ہم چاہتے ہیں کہ اور یہ ہمارے پاس آ چکی ہے یہ والی سیلیکٹ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ اوپر والا جو حصہ وہ کھڑا رہا ہے اور یہ لیف یہاں سے پائب ہو جائے تو اس کا ہم کیا کریں گے ہم اس کی سیلیکٹ یا ہم کے سیلیکٹ سیلیکٹ کی بعد ہم سیلیکٹ انشاءاللہ کنٹرول چھپٹ آئی یہ یہاں سے آپ اس کا شارٹ کٹ کنٹرول شیفٹ آئی اور یہاں سے یہ دیکھیں سیلیکٹ انورس ہو گئے اور یہاں پہ آپ دلیڈ کریں گے تو لیڈ نہیں آپ کنٹرول یہ سے یہاں اس کی کپی لے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ باز بیگرونڈ ریموب ہو چکے ہیں جو جہاں سے آپ نے کرنا تھا اور اس کے بعد ہمارے پاس آگیا پولیگون لاسو ٹول اس کا کیا مقصد ہے تو یہ بھی ہم ابھی کریں گے اسے میں دونوں پر لیڈ کر رہا ہوں اور یہ ہمارے پاس کافی ہے اور یہاں پہ میں نے پھر کوئی پچر لہ رہا ہوں جیسے میں یہاں پہ یہ والی پچرز لہ رہا ہوں یہ میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہیں ویب سائٹ ہے unsplash.com وہاں سے ڈاؤنلوڈ کی ہیں اور یہاں پہ آپ میرے پاس ہے پولیگون لاسو ٹول پولیگون لاسو ٹول تھا یہ مقصد ہے کہ یہ آپ کے پاس ایک سٹیٹ لائن جیسے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو کلک کیا ہے آپ نے سٹارٹ سلیکشن کی یہ ایک سٹیٹ لائن آپ کو دے رہا ہے جیسے یہ یہ کپی حد تک ہمیں بہتر آتی ہے جہاں ایسے کہ میں رف سی سلیکشن کچھ بنا رہا ہوں اور اسے ہم باہر سے لائک اور یہاں تک لے رہا ہوں اور یہاں سے آپ دے سیتے ہیں کہ اس میں نے دیڈ پریس نہیں کنٹرول یہ کیا اور یہاں پہ ہمیں سے انورڈ یہاں در دمچہ رہا ہوں اور ہم اس پہ ضبارہ سے لا صلو اگل لگاتے ہیں جیسے پہ یہ دیکھیں ہمارے پر سٹیٹ لائن آ رہا ہے یہاں پہ 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 کلک کیہ رہا ہوں اور اس کے بعد ہمارے پاس آ چکا ہے میگنیٹی کلاسو ٹو یہ بھی کافی حد تک بہتر ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا کیا مقصد ہے تو ہمارے پاس یہ لیئر لیٹر سائز لیئر ہے لیٹر سائز کر رہا ہے اور یہاں میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور یہ دیکھیں میں تھوڑا سا زون کر کے آپ کو کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کے پیچھے ہی پڑ گیا تو آپ نے سمپلی یہ کی ایکسکیپ بٹن دبانا ہے آپ کو شو تو نہیں ہوا ہوگا پر ایکسکیپ بٹن آپ نے دبانا اور یہ بلکل ہی سار پر چلا جائے گا اور یہاں پہ میں آپ کو زون کر کے دکھاؤں تو یہاں پہ جیسے ہی میں نے کلک کیا ہے تو یہاں دیکھیں میں اوپر جا رہا ہوں اور جہاں پہ میں نے کلک کیا ہے وائیڈ کلر پہ اور یہ وائیڈ کلر کو میگنٹ کی طرح چلکا رہا ہے جیسے کہ یہ دیکھیں جیسے کہ یہ دیکھیں کمالے پاس یہ سیلیکشن باپ نہیں ہے اور اس کا یہ ہی فائدہ ہے کہ آپ اس سے بہت آسانی سے اگر پیچرز آپ سیلیکٹ کر رہے ہیں تو یہ کافی حد تک بہتر رہتا ہے اور یہاں پہ جیسے آپ آتے ہیں تو یہاں پہ وہی اوپشن ہے یہ آپ کو میں نے سمجھا دیئے ہیں یہ کس طرح استعمال ہوتا ہے جیسے کہ ہمارے پاس یہ اگر میں یہاں سے یہ ایڈیا سیلیکٹ کرتا ہوں تو صرف یہ ہی رہ جائے گا کیونکہ ہمارے پاس یہ اوبر لیپنگ کا آجاتا ہے اور اس کے پاس اینٹی ایلیاز اینٹی ایلیاز کیا ہوتا ہے اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس پکزل ہوتے ہیں اینٹی ایلیاز اگر آپ آف کرتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہے وہ بھی میں یہاں پہ بتاتا ہوں اینٹی ایلیاز جہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس آف ہے اور یہاں پہ اب میں کوئی بھی سیلیکشن دیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس جیسے میں یہاں پہ فورٹی سی سیلیکشن دے رہا ہوں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جیسے یہ اینٹی ایلیاز میں نے ختم کی ہے اینٹی ایلیاز میں ختم کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ دیکھیں اس نے باکسز بنائے ہوئے یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں یہ باکسز نظر آ رہے ہیں آپ کو یہاں سے دیکھیں کیسے اس نے سیلیکشن کی ہے اس باقی کافی استعمال ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ نہیں یہ گیمنگ آپ پرانی اور گیمنگ جو آپ کے پاس نظر آتی تھی تو وہاں پہ آپ کو اینٹی ایلیاز نہیں ہوتی تھی تو وہاں پہ آپ کو سکیلز میں جو پیزلز وہ ڈرافک دکھائی جاتے تھے تو آپ تو کافی ہاتھ کا ڈوانس ہو چکی ہے تو اینٹی ایلیازن بھی آپ کو وہاں پہ یہاں پہ معیہ کی گی جیسے یہاں پہ اینٹی ایلیازن بھی آپ نے کلک کر کے آپ کو یہی سیلیکشن دوبارہ کر کے دکھاتا ہوں تو آپ سمجھ دائیں گے یہاں پہ اینٹی ایلیازن بھی چک لگایا ہوا یہاں سے میں اس پہ ہی آپ کو پڑھ کے بکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نہیں ہی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ اینٹی ایلیازن لگی ہوئی ہے ابھی آپ کے پاس اگر میں یہاں پہ کوئی کلر فیل کرتا ہوں تو وہ کس طرح سے ہوگا اور یہاں پہ آپ کو یہ واضح فرک نظر آ رہا ہے یہاں پہ اینٹی ایلیازن جو ہمارے پاس آؤں پہ آپ کو یہ واضح فرک نظر آ رہا ہے تو اس نے بڑا ہی سموت ہمارے پاس کلر کی رینٹنگ کی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں آپ کو دو سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے پاس اینٹی ایلیازن لگا ہے اور یہاں پہ اس نے پیزل کے طور پر یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کارنرز بنا دی ہیں جو کہ کافی بھلے لگتے ہیں ہمارے پاس اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ پاس یہ بڑے ہی اور کافی سموت سے آ رہے ہیں آپ پاس تین کارنرز کے سموتھنگ دیئے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ کو پڑے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں کارنرز آہستہ کام ہوتا 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 یہاں پہ جا رہا ہے اور یہاں پہ بھی کام ہوتا ہوتا یہاں پہ جا رہا ہے اور جس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو پکچر ہے وہ جسٹ لگتی ہے یہ انٹی ایلیاز ان کو میں نے آپ بتا دیا اور یہ فکس دے شویئے آپ پڑ چکے ہیں انچالا آپ بعد میں کریں گے اور یہ یہاں پہ ٹیم ٹول اگر آپ کو یہ کلاس اچھی لگی تو پلیز اسے شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں اور آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی